پاکستان میں صرف سیاسی سنکھٹ نہیں ہے ہر گزرتے زمج کے ساتھ پاکستان کی بربادی کی نئی عبارت سامنے آ رہی ہے آرثک سنکھٹ کا اثر اب پاکستان کی سینہ پر بھی پڑھنے لگا ہے حالت اس قدر بتر ہو چکے ہیں کہ سینہ کے پاس گاڑیوں میں تیل بھروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں مہنگائی کی مار سے پاکستان اب بکھرنے لگا ہے ٹوٹ کی گگار پر ہے مہنگائی کی مارکہ مہنگائی کی مارکہ مہنگائی کی مارکہ جی ہے بلکل صحیح ہے پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس ہاؤس کورپریٹ مانا جاتا ہے پاکستان فوج نے کبھی بھی اپنے بجٹ پہ یا اپنے ایکسپینسز پہ کٹوٹی نہیں ہونے دی ہے چاہے پاکستان کی عوام بکھی مر رہی ہو وہاں باڑ آ گیا ہو یا بکم آ گیا ہو لیکن پاکستان فوج کے ایکسپینسز ہمیشہ ہی سب سے ٹاپ پرائیٹی رہے ہیں لیکن اب حالات بدل چکے ہیں سینہ بھی اب مہنگائی کی مارکہ سے بیحال دائیس مارکہ کو پاکستان کا نیشنل ڈے ہے کوڑی کوڑی کے لیے مہتاج ہو چکا پاکستان اس بار راشتہ پتی بھون میں بھوی سماروں ہونا کر کے صرف کورم پورا کرے گا سینہ کی پریڈ چھوٹی کر دی گئی ہے اس میں سینکوں کا دستہ تو ہوگا مگر ہتھیاروں کا پردرشن نہیں ہوگا ائرکرافٹ فلائی پاسٹ کافی کم سنخیہ میں ہوں گے راشتہ پتی آریف الوی مکھیتیتی ہوں گے مگر گشت کی سنخیہ کافی کم کر دی گئی ہے یہی نہیں ہر سال کی طرح باہری لوگوں کو نہیں بلا جائے گا اس میں سرکاری ادھکاریوں اور راجیوں کی نتاؤں کو نئی بلانے کی صفادش کی گئی ہے آول پنڈی سے جوائنٹ سرویسز پریڈ جو ہے وہ ڈیکلیئر کری ہے کہ اس بار جو اسلام آباد پہ ہوگی پریزیڈنٹ آلوی کے سامنے وہ بلکل لو سکیل پہ ہوگی گاڑیاں بھی کم کر دی گئی ہیں کیونکہ تیل نہیں ہے تیل بہت مہنگا ہو گئے اور فلائی پاسٹ بھی بیئر منمم ہوگا یہ کلیئر دکھا رہا ہے کہ پاکستان فوج کو بھی یہ جو ایکنومک مندی چل رہی ہے پاکستان کی یہ جو بوری حالات چل رہے ہیں وہ پاکستان فوج کو بھی ایفیکٹ کر رہے ہیں اس بیچ ایک اور بوری خبر پاکستان کی مشکلیں اور پڑھا رہی ہیں جس تالیبان کو پاکستان نے کھڑا کیا آج وہی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے تالیبانی آتنکی اور سرکار آمنے سامنے آگئے ہیں پاکستان کی بدیش مندری بلاول بھٹو کے اس بیان پر تالیبان بھڑک گیا ہے تالیب بظیر کر رہی ہے اور ہاسی پاکستان awaitام رہی ہے اور کچھ بزری بڑی رہی ہے اور مجوز ہی گہل سا usability پیammين چیوں اور مجوزی طرور推 گیا ہے گستان deforum کروں گیا کی بگیا ہے askingavantئے آج، مجبور شکل کا استاگز کی گیا ہے کے بستو والز ticket کمن عانسین پاکستان سے بھی کیجور àsان پیدا تالیبان نے اس پر پلٹوار کیا ودیش منترالے کی پربکتہ نے کہا آفغانستان کی سرکشہ دنیا کے کئی دیشوں سے زیادہ بہتر بلاور بھٹو کے بیان سے ناراض تالیبان نے ترخم سیما کو بھی بند کر دیا اس کے بند ہونے کا سیدھا اثر پاکستان کی بابار پر پڑے گا تالیبان ترخم کے کمیشنر نے ٹوئٹ کیا پاکستان نے اپنے بادوں کو پورا نہیں کیا جس کے چلتے بارڈر پوائنٹ کو یاترہ اور ٹرانجیٹ ٹریٹ کیلئے بند کر دیا گیا اب یہ جنگ صرف زبانی نہیں رہ گیا ٹی ٹی پی کی آتنکھی پاکستان میں لگاتار دھماکے کر رہا ہے مسجد سے لے کر پولیس بل پر لگاتار حملے کر رہا ہے پاکستان تالیبان سے ٹی ٹی پی پر لگام چاہتا ہے مگر تالیبان اسے سننے کو تیار نہیں ہے جس کا خامیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا ہے پاکستان فوج اور پاکستان پولیس فورسز میں کمپلیٹ میس ٹرسٹ ہو گیا ہے اور وہ بلوچ لیبریشن آرمی اور تیری کے تالیبان کے جو حملے ہو رہے ہیں لگاتار ان کو ڈیفنڈ نہیں کر پا رہی دونوں دیشوں کے بیچ کی تلکھی کا اثر دورنٹ لائن پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پارڈر پر جم کر گولی باری ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق ایک دوسرے کے خلاب پھاری ہتھیاروں کا استعمال بھی ہوا ہے دونوں دیشوں کے بھی 26 کلومیٹر لمبی سیما کا برواد ہے دورخم سیما کو بند کر کے تالیبان نے بدحال پاکستان کی مصیبتیں اور آدھیک بڑھا دی بیورو ریپورٹ بھارت ہے